السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الرحمن الرحیم والذاریات ذروًا فالحاملات بقراء فالجاریات يسرًا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدین لواقع والسماء ذات الحبك حضراتِ محترم گزشتہ نشست میں میں نے سورِ یاسین کے اوپر مکمل سورِ یاسین کے اوپر آپ سے بات کی تھی اسی اسلوک کو سامنے رکھتے ہوئے آج إنشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ پوری سورِ ظاہریات پر آپ کے ساتھ بات کریں جب پوری سورت پر بات کروں گا تو سورت اتنی مختصر بھی نہیں اس لئے مختصر مختصر جو اس کی بنیادی باتیں کرتا چلا جاؤں گا ترجمہ تشریح آپ کے سامنے آجائے پرانے کریم سے تعلق اللہ میرا بھی قائم فرمائے اللہ آپ کا بھی قائم فرمائے پوری امت کو اس سب سے بڑے سورت سے جڑنے کی اس سب سے بڑے مصدر سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوَا قسم ہے ان ہواوں کی جو خاک اڑاتی پھرتی ہیں عابی بخارات کو نیچے سے اوپر لے جاتی ہیں فَالْحَامِلَاتِ وِقْرَا پھر عابی بخارات سے لدے بادلوں کو اٹھاتی ہیں ان بادلوں کے بوجھ کو اٹھاتی ہیں دیکھیں ایک پورا ترتیب سے نظام ہے اللہ اسی نظام کی ترتیب سے قسم کھا کے بتا رہے ہیں اس نظام کی قسم کھا کے بتا رہے ہیں اور اس نظام کو اللہ ترتیب سے بیان کر رہے ہیں کہ قسم ہے ان ہواوں کی جو خاک اڑاتی ہیں زمین سے فضا کی طرف عابی بخارات کو لے کے جاتی ہیں پھر عابی بخارات کے بوجھ سے لدے بادلوں کو اٹھاتی ہیں فَالْجَارِيَاتِ يُسْرَا اور پھر ان پانی سے لدے بادلوں کو اٹھا کر خرامہ خرامہ آہستہ آہستہ چلتی ہیں فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرَا اور پھر بادش جیسے عظیم کام کی تقسیم کر دیتی ہیں بادلوں کی تقسیم کر دیتی ہیں اللہ کے حکم سے کس بادل کو کہاں پہنچانا ہے برسنے والے بادلوں کو کہاں پہنچانا ہے نہ برسنے والے بادلوں کو کہاں پہنچانا ہے اور برسنے والے بادلوں کو جب پہنچانا ہے تو وہاں پھر ہوا کی رفتار آہستہ ہو جاتی ہے کیوں پھر بادل پہ تہہ پہ تہہ پہ تہہ چڑھتی چلے جاتی ہے پھر بادل پانی کے بوجھ سے بوجل ہو جاتے ہیں یہ خدا نے جو کائنات کا ایک نظام بنایا پھر وہ پورا نظام حرکت میں آتا ہے پھر خاص ٹمپریچر کے اوپر وہی پانی جو بخارات بن کے اٹھا تھا وہی بانی دوبارہ پانی کی شکل میں برسنے لگتا ہے فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرَى پھر بارش کے کام کی تقسیم کرتی ہیں کہیں اللہ کے حکم سے پوری زمین جل تھل ہو جاتی ہے کہیں زمین تشنا رہ جاتی ہے کچھ برستی ہے بارش کچھ نہیں برستی تشنا رہ جاتی ہے کہیں بلکل بنجر ویران رہ جاتی ہے ایک چھنٹہ پانی کا نہیں پڑتا کیونکہ اللہ کا حکم نہیں ہوتا کہیں وہی بارش ہوایں بادلوں کو لاتی ہیں تو وہ بارش رحمت بن کے برستی ہے کہیں وہی ہوایں بادلوں کو لاتی ہیں تو وہی بارش زحمت بن کے عذاب بن کے برستی ہیں یہی خدای تقسیم فالمقسمات امرہ امرہ اسی سے خدای تقسیم کو سمجھیں خدای تقسیم یہی ہے کسی کو بہت کچھ مل جاتا ہے کسی کو کچھ ملتا ہے کچھ نہیں ملتا کسی کو کچھ بھی نہیں ملتا کسی کو دے کے لے لیا جاتا ہے کسی کو لے کے دے دیا جاتا ہے یہ سب کچھ حکمت کی بنیاد پر ہوتا ہے فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرَاتِ